سلام علیکم آج کا نیو گریمر کی جو بک ہے اسی سب سے زیادہ پوچھا جانا والا کوششن ہے بیگنر کی سٹوڈنٹ ہے یا فن انگلیج جو ہے اس میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوششن جو ہے کہ وٹ ایز انگرام انگرام کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے اور اگر ایر ڈا انڈ تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے تو انگرام میں آپ کو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا خود بھی آپ سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھانا بھی آپ کو آسان ہوگا اگر آپ تیچر ہے یا بیگنر کی سٹوڈنٹ ہے تو ان تک ویڈیو ضرور دیکھنا پہلے ڈیفنیشن دیکھ لے ورڈ فریز اور نیم وچ فارم بائی ری ارینجنگ is known as انگرام ایک ورڈ فریز یا نیم یا ناؤن جو ہے وہ جب ہم ری ارینج کرتے ہیں اور ایک نیا ورڈ بنا لیتے ہیں تو اسے ہم انگرام کہتے ہیں یہ اصل میں بچوں کا جو انٹرسٹ بڑھانے کے لیے بھی کیا ہے یہ چیزیں گریمر میں سکائی جاتی ہے تو اگزیمپل جس طرح ہم نے لکھے ہے کہ ہے ورڈ اور فریز تو پہلے ہم ورڈ یا نیم جو ہے ناؤن جو ہے اس سے بنا لیں گے انگرام تو پہلے یہ دیکھ لیں کیٹ نائٹ ٹن پیچ الو چائنا ان ورڈ سے ہم ایک نیا ورڈ بنائیں گے اس میں جتنے یہ لیٹر ہے یہ ہم ری ارینج کریں گے اور ایک نیا ورڈ بنا لیں گے تو پہلے کیٹ ہے ہے اس سے ہم بنا لیں گے ایکٹ یہ کیا ہے نائٹ ہے اس سے ہم بنا لیں گے تنگ یہ کیا ہے ٹن ہے اس سے ہم بنا لیں گے نٹ یہ کیا ہے پیچ آڑو پیچ سے ہم کیا بنائیں گے چیپ الو سے ہم بلائیں گے بیلو اور یہ کیا ہے چینہ ان ایم اف کنٹری اس سے ہم کیا بنائیں گے چین زنجیر وغیرہ اچھا یہ تو ہو گئے ورڈ انگرام کے یا ناؤن جو ہے اس میں کچھ ناؤن ہے جس طرح یہ کیٹ ہے پیچ ہے الو ہے چائنا ہے تو اس سے ہم نے نئے الفاظ بنا لے انگرام کو استعمال کرتے ہوئے اب فریز فریز سے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں تو پہلا فریز ہے کہ 11 پلس 2 تو اس سے ہم نئے فریز کس طرح بنائیں گے انہی لیٹر کو ری ارینج کرتے ہوئے تو یہ ہوگا 12 پلس 1 اگر آپ یہ دیکھ لیں تو سارے لیٹرز یہ اوپر کا جو فریز ہے اس میں موجود ہے یہ کیا ہے a decimal point تو یہ ہم کس طرح بنائیں گے i am یعنی am a point in place third one دیکھ لیں they see اس سے ہم کس طرح بنائیں گے اس کا انگرام ہوگا the eyes to hope that یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اتنا difficult topic تو نہیں ہے لیکن interesting ضرور ہے کسی نے comment بھی پوچھتا ہے کہ ان اگرام کیا ہے اور ایک اور comment پہ آیا تھا کہ ڈیاغراف کیا ہے اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرے تو وہ بھی میں کر ملوں گا پہلے یہ دیکھ لیں اور comment میں ضرور بتا دینا کہ whether it was informative or not